مصطفیٰ بھائی کہہ رہے تھے کہ قضیم الشان جلسہ ہونا چاہیے حیدر آباد کی طاقت اور توانائی یہ ہے کہ کارکنوں کے ذریعے بھی حیدر آباد کے بڑے جلسوں میں سے ایک جلسہ آج کر کے دکھا دیا ہے اپنے اعظانوں سے جھاکو آنکھیں کھولو یہ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں کل سڑکوں پہ آئیں گے تو تم اپنا نظام کیسے چلا پاؤ گی جب یہ سڑک پہ آئیں گے تو ظلم کا جبر کا تو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا اور ہم کہتے رہے ہیں ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ کوئی نہیں بول رہا ہے پچاس سال میں آگے نہیں پچاس سال کوٹس سسٹم سے لے کر نیشنلائزیشن سے لے کر نوکری اور تعلیم کے دروازے پر ہونے سے لے کر اور پھر سنا اور پہچاند پر ضرب لگانے سے لے کر تضلیل کرنے سے لے کر کسی کے لیے ہم روڈوں پر نکلیں تو ہمارے لیے فالا دی آتشی گولیاں اور تمہارے اپنے لے کے لکھ لیں تو کبھی تم اپنے لوگوں پر بندوق چلانے سے انکار کر کے بندوق کے نیچے رب دو بین کھول دو اور چلاؤ بندوق کی گولیاں چلاؤ تو ہم ہمیں تاریخ نے اس بات کو سمجھنے پر مجبور کر دیا ہے اور کیا اب بھی ہم یہ سمجھیں کہ ہماری تباہی اور بربادی کی سالش میں ہمارے راج پہ روپنے پر ایک پوری قوم جس نے جس کا احسان ہے کہ یہ پاکستان ہے جس کا احسان ہے کہ یہ پاکستان ہے کہ جس کی اجداد نے جب ہندوستان کے اس ٹکڑے پہ پیل رکھے تو ان کے مقدس قدم نے ہندوستان کے اس حصے کو پاکستان بنا دیا کہ آپ نے وہ شناخ جو قومی شناخت ہے وہ پہچان جو قومی پہچان ہے وہ قوم جس کے نام سے پاکستان ہے وہ قوم جس کی کوشی جو سے جس کے لعو سے اس ملک کی آبیاری ہے جو اصل پاکستان ہے جس نے پاکستان کے لیے صدیوں جد و جہتی آپ نے اس کے لیے زندگی تم کرنے کی کوشش کی کون کون شامل ہے ہر دور کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھنے پہ مجمور ہیں کہ شاید مہاجروں کو دیوار سے لگانے دیوار سے چنوانے آپ سب میں ایک قومی اتفاق رائے پیدا ہے سب میں ایک قومی اتفاق رائے ہے کہ مہاجروں کو کوئی راستہ نہ دیا جائے کوئی باستہ نہ دیا جائے ان کو گنا نہ جائے ان کے حقے نمائندگیشی نہ جائے تعلیم اور روزگار کے دروازے ان پر بند کر دیے جائیں لیکن بھائی کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارے بغیر پلوں میں کیسے پالتے ہم ہیں کہ جب کراچی ایدرباد سن کے شہری علاقے ٹیکس دیتے ہیں تو یہ وطن یہ ملک چلتا ہے اس کا استحقام اس کی سیکیورٹی اس کی تنویر اس کی ترقی سب پر ہمیں مانس کر کے دیکھو آج پاکستان میں جو کچھ بھی ہے جتنا کچھ بھی ہے جیسی بھی ترقی ہے جتنی بھی ترقی ہے اس قوم کے سطح کے ہے اور ہم نے کیا کوشش کی تھی ہم نے کوشش یہ کی تھی یہ جماعت اس سے یہ بنی تھی کہ پہلے وہ لوگ جن کے اجداد نے یہ وطن بنایا کہ جن کے اندر پاکستان لہو بن کے دورتا ہے پہلے ان کو جمع کیا جائے ان کو حوصلہ دیا جائے ان کو سفارہ کیا جائے ان میں ہمت پیدا کی جائے تاکہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا اپنے ساتھ اس منزل اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے غریب سندھی کو بھی غریب بلوچی کو بھی غریب پنجادی کو بھی غریب سرائکی کو بھی غریب پکون کو بھی غریب بلوچ کے ساتھ کشمیری کو بھی سب کو لے کر ہم تو یہ کہتے تھے حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو ہم نے تو اپنے حصے کی قربانی بھی دیئے ہم نے اپنے سے حصے سے زیادہ کی قربانی پاکستان کو بچانے کے لیے اور سندھ کے اندر نفرتوں تعصف اور بیگانگی کی خلیجوں کو پاٹنے کے لیے ہم نے اپنے حصے کی قربانی دے چکے ہیں آپ کو یادو پاکستان پیپوس پارٹی ہاتھ دراتے ہیں کہ یہی شہر ہے یہی شہر ہے جس کو انیس سو اٹھاسی کے الیکشنز میں سے پہلے تیس سپٹمبر کو ایک گھنٹے میں خون سے نیلا دیا گیا تھا مرنے والے شہید ہونے والے صرف اور صرف مہاجر ماں کے جوان بیٹے تھے صرف گولیاں مہاجر نوجوانوں کو تراش کر کر کے لگ رہی تھی اور جنہوں نے سادش کی تھی وہ سمجھتے تھے کہ آنے والے انتخابات میں اگر سندھیوں کی نمائند کی کرنے والی پاکستان پیپوس پارٹی جیتے گی تو کراچی، ہیدرباد، میرپور، نواب شاہ، کندو رایار، کندو آدم، شہداد پور سانگر کے مہاجر ٹیپوس پارٹی سے کسی طرح ہاتھ نہیں ملائیں گے لیکن تحریف گواہ ہے کہ ایم کیو ایم نے صرف سندھ کو سندھ کے اندر نفردوں کی بیج کو کھارنے کے لیے سندھ کو متحد رکھنے کے لیے سندھ میں بسنے والی، دو مستقل بسنے والی قوموں کے درمیان رابطے اور واسطے کے لیے پاکستان پیپوس پارٹی اٹھاسی میں ہم آپ کو حکومت نہ دلواتے اور تاون نہ کرتے تو آج تاریخ آپ کو یاد بھی نہ کر رہی ہوتی لیکن آپ نے کیا کیا ہے جب بھی آئے ہیں کوٹا سسٹم سے لے کر نیشنلائی نیشن سے لے کر لحسانی بلوں سے لے کر اور آپ نے مردم شماری سے لے کر آپ نے جھگا جھگا ہمارے لئے کاتے کوئے ہیں ہم نے آپ کے راستوں کے کاتے کو ہٹائے ہیں آپ نے ہمارے راستوں میں کاتے بنے ہیں لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے آپ نے جو عالمی جرائم ہے وہ مہاجروں کے ساتھ کیے گئے ہیں جان بوجھ کر کر کسی بھی شہر کی ڈیموگرافی کو تبدیل کرنا عالمی جرم ہے آپ اس میں شریک رہے ہیں کراچی حدرباد میں بخاز نوابشاہ سکھر میں مہاجروں کی آبادی کو اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی سامش میں آپ شامل رہے ہیں آپ نے ہمیں کم گناہ اور ہماری حق نمائنگی کو بچیس سی سر سے بھی کم کیا پہلے آپ نے ہمیں آبادی میں مردم شماری میں آدھا گناہ پھر آپ نے ہوتا لسپ میں ہمیں مزید آدھا کر دیا تو دیز امیٹیشن کے ذریعے آپ نے ہماری مزید آدھی نمائنگی کی آپ نے ہم سے ہمارا حق نمائنگی چھینہ ہے ایک پوری قوم کو ڈس انفرنچائز کیا ہے جو قباد بڑا عالمی جرم سمجھا جاتا ہے میری ماں و بینوں دوستوں اور بھائیوں طاقت سے حق چھینے کے لیے حیدرہ ماں تیار ہے یا نہیں ہے طاقت سے حق چھینو اے مہاجروں کہ یہی خدا کا بھی حکوم ہے یہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے آج کی رات ہمیں اپنی نسلوں کے لیے آنے والے بچوں کے لیے ان کو ایک آزاد شہری کے طور پر تصریم کروانے کے لیے اول درجے پر شہری تصریم کروانے کے لیے تاکہ ان پہ تعلیم اور روزگار کے دروازے بننا ہوں آئندہ ان کو گھنا جائے تصریم کیا جائے ان کی شخصناف تصریم کی جائے آج کی رات کو یہ بکے قلعے کی دیواریں اس بات کی گوائی دیں گی کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کیا ہے متحدہ قومی مومنٹ مہاجروں کو شناف اور پہچان دلوانے کے لیے آئی تھی الحمدللہ ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے اور آج سے ہم اس پہچان کے بعد اس شناف کے بعد کیونکہ پہچان اور شناف تھی کسی نے دعائی ہزار سال پہلے کہا تھا کہ آپ کی شناف آپ کا مقدر ہوتی ہے اور شناف وہی ہوتی ہے جسے دوسرا قبول کریں آپ کو سب مہاجر کہتے رہے ہم کو خود کو پاکستانی کہتے رہے آپ نے لیکن بتا دیا اور جتا دیا کہ وہ ہجرت جس کے سلے میں یہ پاکستان بنا ہے وہ ہم ہی ہیں اور بڑے فقر سے کہتے ہیں پاکستان بنایا تھا اور پاکستان بچائیں گے یہ میرے اجداد کی امانت ہے یہ میرے اجداد کی امانت ہے یہ ہم وہ قوم ہیں کہ جنہوں نے انگریزوں کی غلامی برداشت نہیں کی تو ہم ان جاگرداروں کی غلامی کو کسی طور پر برداشت نہیں کر سکتے ہمارے جانب سے اور ہم نے مہاجر قوم کا اور مہاجر قارکنوں کا بھی یہ مطالبہ یہ خواہش یہ امید کہ نئے سفر پر نکلنے سے پہلے یہ متحدہ مزید متحد ہو جائے سفارہ ہونے سے پہلے ایسی چٹان بن جائے کہ دشمن ہمارے سامنے کھڑے ہونے کی حمد نہیں کریں آج کی رات آپ نے ایک متحدہ متحد منظم مضبوط ایم ٹی ایم دیکھنی ہے نا روٹ میں نکلنا ہے نا یہ ایوان آپ کا ہے یہ ایوان کراچی حدرباد کے آپ کے ہیں آپ کے باپ کے ہیں اور کسی کے باپ کے نہیں ہیں اور ان کو ہم اب انشاءاللہ کراچی حدرباد سڑکوں سے چلے گا مہاجر بیٹے چلائیں گی مہاجر بیٹے چلائیں گے مہاجر مائیں چلائیں گی آپ ان قب یہ اختیار اور اختیار ہمارے ٹھوکروں پہ رہا ہے اور ہم کسی کو انشاءاللہ تعالی ان شہروں پہ قبضہ نہیں ہونے دیں گے آج یہاں پہ ہمارے تمام کارکنان بیٹھے ہیں ایک پہلے سے زیادہ منظم اور متحدہ سے زیادہ متحد متحدہ قومی مومنٹ بیٹھی ہے آگے بڑھاتے ہیں سفر یہ ہے کہ جہاں پر آج کے دن تک اب تک یو سی ہو سیکٹر ہو دسٹک ہو یا شعبہ جاک ہو چیلے بر ڈیویجن ہو ایلڈر ونگ ہو شعبہ خواتین ہو اقلیتی امور ہو جو آج متحدہ قومی مومنٹ کے انچارج ہیں وہ انچارج رہیں گے اور جو ہمارے ساتھیوں نے اس اس رونق میں اضافہ کیا ہے اس طاقت میں اضافہ کیا ہے اس امید اور یقین کو قوم تک پہنچایا ہے وہ اب ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں تو ان کے انچارج جو پی ایس پی کے انچارج سے کسی بھی ستاکے یا جو فاروق بھائی کے ساتھ ہے ان کے جو انچارجیں سے کسی بھی ستاکے وہ اب جوائنڈ انچارج کے ہیتے سے آپ کام کریں گے اور مل کر کام کریں گے ہم کی کمیٹیاں مل جائیں گی ہم جنگ سے پہلے سفارہ ہی ہم نے کر رہی ہے دشمن دیکھ لے یہ جنگ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے یہ جنگ مہاجروں کی حقوق کی جنگ ہے یہ جنگ مہاجروں کی شناف اور پہچان کی جنگ ہے یہ عزت و وقار کی جنگ ہے یہ ہمارے اجداد کی دی گئی جنگ ہے یہ جنگ ہم بار بار جیتے ہیں ہر بار جیتیں گے اور انشاءاللہ تعالی جیتے رہیں گے بہت سردی ہے ہاں آپ کے جذبوں کی گرمی نے ہمیں اب تک یہاں بیٹھایا ہوا ہے لیکن وقت بھی کم ہے وقت بھی کم ہے شاید آپ کو یاد ہو میں دو ہزار تیرہ سے کم سے کم میں تو کہہ رہا ہوں کہ دو ہزار تئیس آپ کا ہے آپ کو نظر آنا شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے آپ کا ہے یہ سال آپ کا ہے آپ کو سڑکوں پہ آ کر سے کرετε الگ اپنا حق اپنا وقار اپنا اپنی پہچان اپنی شناس اور اس ملک میں کو اپنی منظر تک پہنچانے کی ذیمہ داری آپ کی اور میری ہے آپ کو سر سید یہ ذیمہ داری دکھ کہا ہے آپ کو جور یہ ذیمہ داری دکھ کہا ہے tat کو سید احمد شہید یہ ذمہ داری دے کے گئے ہیں آپ کو حسرت محامی یہ ذمہ داری دے کے گئے ہیں آپ کو لیاکت علی خان فاطمہ جنہ اور قائد آزم یہ ذمہ داری دے کے گئے ہیں ہمارے اجزاء نے یہ ذمہ داری لی تھی اور اب انشاءاللہ تعالی اب زیادہ تائم نہیں لگے گا اب زیادہ مدت پاکستان پاکستان کے اصل حق داروں کے پاس واپس لوٹ رہا ہے کہ پاکستان کو چلانے والوں نے سمجھ رکھا ہے اگر اس پاکستان کو بچانا ہے تو انہی لوگوں سے چلوانا پڑے گا جنہوں نے پاکستان بنایا تھا کوئی اور بات میں نہیں ہے آج کی یہ سلام آج کا یہ پیغام ہیدر آبار سے نکل کر میر پرخواس ناب شاہ سکھر روئی کوٹھری تندو آدم تندو جام تندو علیہ آر میرواز گور چانی جہاں جہاں کوٹ غلا محمد جہاں جہاں پاکستان بڑا نئے والوں کی اولادیں رہتی ہیں سب کو سلام پہنچائیے اور بتائیے وہ وقت آ گیا ہے کہ جس کا انتظار تھا میری ماںوں میری بہنوں میرے دوستوں میرے بھائیوں کچھ دیر انتظار سکت کچھ دیر انتظار اب تو سب راستے منزل کی طرف جاتے ہیں اب تو مسافر کی تھکن لمحوں کی مہمان ہے بس اب تو منزل کی نشاہ پاؤں سے ٹکراتے ہیں وہ صویرہ جسے ڈھونڈ رہے نکلیتے ہیں ہم لوگ اپنے ہاتھوں میں لیے اپنے جسموں کے چراغ وہ رائے حق کے مسافر جو سب سے آگے تھے جلاتے رہے اپنے لہو سے چراغ اور وہ جنہیں ہوا کے ٹھپیڑوں نے رونڈ ڈالا تھا میری ماں اور بہنوں کی اسمتوں کے چراغ ان چراغوں نے مل کر وہ روشری کر لی ہے جس سے یہاں دیرے فرار پاتے ہیں کچھ دیر انتظار میرے بھائیوں میری بہنوں میری دوستوں میری ماں فقط کچھ اور دیر انتظار اب تو سب راستے منزل کی طرف جاتے ہیں